اور ہم اس انتخاب کو تسلیم نہیں کرتے ان کو دوبارہ ملک میں شفاف الیشن کرانے ہوں گے ایسے الیشن جس میں کسی قسم کی فوجی مداخلت نہیں ہوگی معیشت آپ کی تباہ ہو گئی ہے اس معیشت کی وجہ سے آج عام آدمی بری طرح متاثر ہو رہا ہے کیا معیشت پاکستان کے یہ حالت تھی جو آج ہو گئی ہے پھر انہوں نے کہا ہم معیشت کو بہتر کریں گے اور خراب کرتی انہوں نے کہا ہم ایک کروڑوں کے نوجوانوں کو دیں گے تقریباً پینتالیس لاکھ لوگ جو ہیں اس وقت غربت کی سطح سے نیچے چلے گئے ہیں نوجوان مایوس ہے اسے اپنا مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے جو ہمارا بڑا سرمایہ دار طبقہ ہے جو سرمایہ کاری کرتا ہے وہ پریشان ہے انہوں نے اپنی یونٹس بند کر دیئے ہیں پیداوار کہاں سے ہوگی آپ نے یہ کہا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے تو اسلام آباد جا کے آپ کا آئندہ کا کیا لہمہ لگا کہ کیا کریں گے ہم وہاں پر بھی کوئی نہاں نامہ کرنے کی نیئے سے جا رہا ہے پاکستان کا عوام ہے احتجاج کا حق کوٹ نے تسلیم کیا ہے اس کو اور کوٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ ریڈ زون میں جلسے نہیں ہونے چاہئے ہم نے اسی کے احترام روڈ سے باہر کا خود فیصلہ کیا البتہ ظاہر ہے جب آپ ایک جلسہ کرتے ہیں تو انتظامیہ کا ایک قانونی حق ہے کہ آپ اس کو درخواست بھی دیتے ہیں ان کے ساتھ ہم بیٹھے اور ان کے ساتھ ہم نے جو جلسہ گاہ ہے اس کا بھی تائن کیا ہے اور آگے جب لوگ وہاں پہنچیں گے تو اس جگہ میں وہ سما سکتے ہیں یا نہیں سما سکتے ہیں وہ ہمارا بھی پرابلم ہوگا اور انتظامیہ کا بھی پرابلم ہوگا مل کر کیسے تائے کریں گے وہ وہاں پہنچ کر تائے کریں گے لوگ بھی وہاں پہ تھوڑے سے خوف زدہ ہیں کہ ایک مرتبہ پھر ایک دھرنا آنے کو ہے پہلے پی ٹی آئی کے دھرنے تھے پھر اس کے بعد لبیک والوں کے دھرنے شروع ہوئے اب پھر ایک مرتبہ نہیں ہے ہمارا دھرنا نہیں ہے نہ ہمارا کوئی دھرنا ہے نہ ہمارا لاک ڈاؤن ہے ہمارا ہے آزادی مارچ تو روڈ کے اوپر لوگ آتے ہیں روڈ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں ظاہرہ کہ ایسی تحریکوں میں پبلک کی زندگی پر اثر انداز تو ہوتی ہے عام رضو مردہ کی زندگی پر لیکن پوری قوم اس کو پردارس کرتی ہے اگر ایک سو چبیس دن تک آپ ایسی صورتحال پیدا کرتے ہیں کہ ملک کا نظم نسکی نہیں چڑھ رہا فیڈل سیکریٹیریٹ ہی بند ہو جاتا ہے سارا جی لوگ دفتر میں ہی نہیں آسکتے نظام مملکت مکمل رکھ جاتا ہے تو ہم تو اب اس ایریا سے باہر رہنا اب تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ چین کا صدر آ رہا ہے سرمایہ کاری کیلئے اور وہ اس لئے کینسل کر دے کہ آپ کے روڈ مغیر محبوب دیں تو ایسی صورتحال جس سے پاکستان کا عوام یا پاکستان کا نظام یا پاکستان کی مملکتی کاروبار زندگی یا دفتری کاروبار وہ متاثر نہ ہو یہ بھی ہمیں مد نظر رکھا ہوا ہے تمام جو پارٹیاں ہیں ان کے اتفاق رائے کے ساتھ کر رہے ہیں اور انتظامیہ بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد مضاخر ہو جاتا ہے یہ فیصلہ بھی وہاں پر پہنچ کر ہم کریں گے کہ ہم کتنی دن وہاں پر طاقت کا یہ مظاہرہ کریں گے